بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک جج مشکل میں ہیں خطرے میں ہیں تو کیا باقی سب کو کلین چٹ مل گئی ہے جن کے خلاف ریفرنسز پلان ہوئے تھے اور گئے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ بھی ایک کہانی ہے اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو معافی مل گئی ہے اور نو مئی کے مزید ملزمان اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں وہ کون ملزمان ہیں اور یہ خبر لیٹ کیوں آتی ہے یہ آپ کو میں نے کچھ پانچ دن پہلے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن اب تفصیل سے آگئی ہے زیادہ لوگوں کی ہے کہ کون کون لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے معاملات ابھی بھی سیدھے نہیں ہو رہے کیا نواز شریف صاحب جو نون لیگ کے واحد امیدوار ہوں گے وزارت عثمہ کے لیے کیا انہیں جیل جانا پڑے گا اسی بات پر لنڈن میں بیٹھک چل رہی ہے وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی انہیں کیا مشورہ دے رہی ہے اور دونوں پارٹیاں الیکشن کی تیاری کے لیے کیا کر رہی ہیں یہ بڑے اہم سوال ہے کیونکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے بہرحال یہ کب جانا ہے یہ چیز ابھی کلیر نہیں ہو رہی ہے یہ کسی کو بھی نہیں کلیر اور اس میں ڈاؤٹ ایسے ہے کہ جنوری کے آخر کا تاریخ دے رہے ہیں تاریخ نہیں دی جنوری کے آخر کا الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا لیکن خیر الیکشن کمیشن نے تو اور بھی بہت کچھ کیا اس پہ میں تفصیل سے آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کب حتمی ہو جائے گی کب یہ فیصل ہوگا کہ یہ اس تاریخ کے مطابق کب الیکشن بھی ہونا ہے اور نواز شریف صاحب نے ایک کس تاریخ کو آنا ہے ان کے آنے کے جو پلان تھا ان کے استقبال کا وہ تو پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں تاریخ نہیں اس میں تبدیلی آئی ہے کہ ائرپورٹ کی بجائے اب وہ منارے پاکستان پر سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور منارے پاکستان پر ہی ان کا استقبال ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں میاں صاحب نے جو بیانیاں اپنایا ہوا ہے کہ ان کے ریجیم چینج دوزار سترہ والی نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالنے والے جو کیریکٹرز تھے جو جنرل باجوہ جنرل فیض اور آصف خوصہ اور ساکب نصار ان چاروں کو انصاف کے کٹائرے میں کھڑا کیا جائے اچھا اس بات پر کچھ ریزرویشنز ہیں اور لگ یہ رہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اچھا شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی اس کے خلاف ہیں انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باجوہ صاحب کے شکریہ ادا کیا شکریہ راہل شریف کی طرح انہوں نے باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی خبر یہ مل رہی ہے کہ وہ بھی اب شہباز شریف صاحب والی پالیسی پر ہی گامزن ہیں اور وہ محاذ آرائی نہیں چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ سیاست کو آگے لے کر چلا جائے اور محاذ آرائی کی صورت میں جو نقصان ہو سکتا ہے وہ اس سے بچنا چاہ رہی ہیں پیپلز پارٹی بھی انہیں یہی مشورہ دے رہی ہے خیال تو یہ تھا کہ شاید ان دونوں بڑی پارٹیز میں سے کوئی ایک سٹینڈ لے اور بات ان کیریکٹرز کی انجام تک پہنچنے کی طرف بات چلے لیکن خوشید شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زد نہیں کرنی چاہیے اور زد کس چیز پر نہیں کرنی چاہیے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کی ہے ان کا خیال ہے ان دونوں کے خلاف کاروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آگے چلیں الیکشن کی طرف دیکھیں الیکشن کے لیے آگے بڑھیں اور اس بات کو چھوڑ دیں مٹی پاؤ اچھا نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا اب ان کے لیے اپنے لیے بھی فیس سیونگ کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں نواز شریف صاحب کیا اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیا انہوں نے واقعی واپس آنا ہے تیاریوں کے حوالے سے پلاننگ کی حد تک تو چیزیں شروع ہو گئی ہیں یہ کم سے لے کے آٹھ اکتوبر تک نون لیگ لاہور میں سات جلسے کرے گی اور جن جلسوں میں دونوں ان کے رہنما جو ہیں نئے رہنما ینگ بلڈ جو ہے یعنی مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب یہ دونوں خطاب فرمائیں گے دوسری طرف پیپلز پارٹی اس سے اور ایک سٹیپ آگے چلی گیا اور وہ پارلیمانی بورڈ کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بنایا اس میں کچھ لوگوں پر ابجیکشن ہو گیا اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو وہ ٹکٹس دینے کے لیے پنجاب کے لیے پارلیمانی بورڈ بنا رہے ہیں ایک اچھا سٹیپ ہے آگے جانا الیکشن کی تیاری کے حوالے سے لیکن بلاول صاحب کا اس پر بڑی ریزرویشن تھی اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جانوری تک بھی ڈیلے نہیں ہونے چاہیے ہیں ابھی ہو جانا چاہیے ہیں فوری 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 فورا ان آناؤنس کر دیں 54 ڈیز والا فارمولا لگا کے فوراں کر دیں لیکن اب لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں لیٹ باہر آل ہوں گی اور بہت جلد بھی ہوا تو جانوری اور اس میں 28 جانوری کی جو تاریخ آ رہی ہے خیر یہ میٹر نہیں کرتی کہ وہ 28 ہو یا 26 ہو یا اور دو دن بعد ہو جائیں یا اور پانی دن پہلے ہو جائیں یہ چیزیں اتنا زیادہ میٹر نہیں کر رہی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں کیا الیکشن فری اینڈ فیر ہوں گے اور کیا اس میں تمام پارٹیز مقابلہ کر رہی ہوں گی یا عمران خان صاحب بس جیل میں ہی ہوں گے اور ان کی پارٹی ہوا میں ہوگی گئی کیا ان کی پارٹی بیلٹ پیپر پر ہوگی یہ بڑے اہم سوالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیلحال ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں کیونکہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر پابندی لگانے کے ہامی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو کھل کر یہ بات کر چکے ہیں باقی پارٹی ہیں ابھی کھل کر بات نہیں کر رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی پلاننگ کچھ اسی طرح کی ہوگی تو اس صورتحال میں جو الیکشن ہوں گے وہ کیا پور امن الیکشن ہو سکیں گے اور کیا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے اور کیا ہم ان الیکشن کے بعد پلیٹیکل سٹیبلٹی حاصل کر لیں گے اور یہ ادمیہ استعقام ختم ہو جائے گا اور انتقال اقتدار اور نئی حکومت کی تشکیل یہ ساری چیزیں ہو سکیں گی یہ ابھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ ابھی تک تو ان کی زمانت کا معاملہ آگے بھی نہیں چلا ان کی حفاظتی زمانت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ابھی لی جا رہی ہے خیر اس کے لیے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے لیکن وفاقی وزیر اطلاعات نے تو بڑا کھل کر بتا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے ان سے آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اچھا اس میں ان کا کہنا یہ تھا جب ان سے سوال ہوا آئے تو ان نے کہا وہ کوئی جیل توڑ کر نہیں بھاگے وہ عدالت کے حکم پر حکومت کی مرضی سے گئے ہیں تو اب اگر واپس آ رہے ہیں لیکن نہ صرف اس کیس میں بلکہ دیگر کیسز میں بھی جن میں وہ پیشت نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے مسائل ہوں گے اور لگ تو یہ رہے کہ انہیں آ کر ایک مرتبہ گرفتار ہونا پڑے گا اوپر سے ان کا جو بیانیہ والی بات ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ اسی بیانیہ پر قائم رہے تو پھر شاید یہاں سے ریلیف ملنے کے جو چانسز ہیں وہ بھی نہ ہو سکیں کیونکہ سولہ ماہ میں ان کے اپنے بھائی کی حکومت نے ان کے کیسز کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکے وہ ان کے پاس بڑا اچھا ایک شوز ہے کہ وہ عمرتہ بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی موجودگی میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کم از کم اس کو انیشیئٹ کرتے ہیں اگر کسی سٹیپ پر چلتے ہیں تو شاید ہو سکتا تھا موجودہ حکومت میں ان کے لیے کوئی ایکسٹرا فیور بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی یہ فیور کس حد تک ہو سکے گی اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ نون لیگ کو فیور ہو رہی ہے لیکن کیا نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کو اندر کریں پکڑ لیں کیا تمام حکومتی مشینری جو ہے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے اور انہیں فیور دینے کے لیے تیار ہوگی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ویسے تو بیانیے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو نون لیگ نے جو کمیٹی بنا دی ہے جو بیانیاں تشکیل دے گی اور منشور بنائے گی منشور کے حوالے سے تو چلے ہمیشہ ہی ہوتا ہے اگرچہ ہمارا منشور صرف الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے ہوتا ہے اس کا ہماری پریکٹیکل سیاست سے کوئی بہت زیادہ لیندین نہیں ہوتا لیکن یہ خبر آنا کہ بیانیاں تشکیل دینے کے لیے بھی پارٹی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے وہ بیانیے کو اٹس سیلف کمزور کر دیتی ہے بارال یہ نون لیگ کے معاملات ہیں میاں نواز شریف صاحب انتہائی سمجھدار لیڈر ہیں اس ملک کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور اب پھر ایک بڑی پارٹی کے واحد امیدوار ہیں وزارت عظمہ کے لیے تو ان کی سمجھداری پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا وہ خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے آگے لے کے چلنا ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ججز کے معاملے پر ریفرنسز جو دائر ہوئے تھے اس پر ایک خبر یہ آئی ہے کہ تین ججز کو کلیئر کر دیا گیا ہے مطلب ان کے خلاف ریفرنس نہیں بنیں گے اور وہ ججز ہیں عمرتہ بندیال صاحب ساکر بن سار صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اچھا ویسے تو ان تینوں کو بھی کوئی کلین چٹ نہیں ملیا ہے یہ جج کی اپینین ہے سینئر جج کی فائنل فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن نہیں کرنا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ تینوں کے خلاف ہو جائے کسی ایک کے خلاف یا دو کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن ایک جج تو باقاعدہ مشکل میں ہے اور وہ جج ہیں جسٹس مظاہر علیہ نکوی صاحب ان کے بارے میں جب یہ ان تین لوگوں کے بارے میں اپینین دی ہے محترم جج صاحب تارک مسعود صاحب نے کہ ان کے خلاف کیس نہیں بنتا سپریم جوڈیشل کانسل میں نہیں جانا چاہیے مس کنڈکٹ کے کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جسٹس مظاہر علیہ نکوی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کیا اچھا ان کے خلاف صرف کوئی فیصلوں پر مس کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہے ان کے خلاف تو آڈیوز اور باقی باتیں کافی ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر کیس بنا ہوا ہے یا ریفرنس تاخل ہوا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ اس پہ کوئی کاروائی ہو جائے اور ویسے تو خبریں بہت سی ہیں اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید کچھ اور ججز کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جو جونئر ججز ایلیویٹ ہوئے تھے ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں بہرحال جسٹس کازی فائز عیسا صاحب کا بطور چیف جسٹس دور جو ہے وہ میمریبل ہوگا یادگار ہوگا مجھے یقین ہے اس میں کافی سارے ایسے بڑے بڑے فیصلے ہوں گے جو مستقبل میں ہمارے نہ صرف عدالتی تاریخ کو متاثر کریں گے بلکہ ہماری سیاست کو اور ہمارے نظام حکومت کو بھی متاثر کریں گے یا اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے اچھا ججز کو تو ابھی ریلیف نہیں ملا لیکن کچھ اور لوگوں کو ریلیف مل گیا اور وہ ہے نو مئی کے جتنے بھی ملزمان تھے ان میں سے مزید کچھ لوگوں کو پہلے بھی کچھ لوگوں کو رہائی مل چکی ہے اچھا ویسے تو سسٹم کے مطابق ٹھیک ہے جب تحقیقات کرتے ہیں ادارے اور اگر اس میں کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں یہ تحقیقات ہو جائیں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم نہیں ہیں مجرم تو تھے وہ مجرم نہیں ہیں وہ جرم میں برائے راست ملوش نہیں ہیں تو انہیں ریلیف مل جانا چاہیے چھوڑ دیا جانا چاہیے لیکن چار ماہ گزر گئے ہیں اور وہ تحقیقات مکمل کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں اور یہ پیسز میں کچھ لوگوں کو ریلیف کیوں ملتا ہے میں نے آپ سے پائے دن پہلے ایک خبر شیئر کی تھی کہ ربینہ جمیل صاحبہ کو رہائی مل گئی ہے خبر اب آئی ہے تفسیر سے ظاہرہ عدالتی فیصلہ بھی اس حوالے سے ذرا لیٹ آتا ہے اور کم از کم ریپورٹ تو بہت لیٹ ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب سابق آئی جی پنجاب کے صاحبزادے کو رہائی ملی تھی تب بھی ہم نے خبر پہلے دے دی تھی اور اس کے بعد وہ فیصلہ دو یا تین دن کے بعد آیا تھا ان کے رہائی کا اچھا اور مزیدار بات یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق انہیں جیل سے گھر بھیجوا دیا گیا تھا وہ فیصلے کی اصل کاپی آئے بغیر مطلب جیل سے کسی کا رہا ہونا اصل فیصلہ آنا تصدیق شدہ کوپی اور روب کار وہ سارا جو ایک پروسس ہوتا ہے عدالتی نظام کے عدالتی فیصلے کے بعد جیل سے رہائی تک سم ٹائمز اس وجہ سے نہیں رہائی ہو پاتی کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ تو وہ شہزادے ہیں جنہیں گھر پھیج دیا گیا تھا اب روبینا جمیل صاحبہ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی جن میں سنم جعوید بھی شامل ہیں اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چار پائیں دن گزر گئے ہیں سنم جعوید اور ان کی فیملی جن کی طرف سے اکثر یہ باتیں ہوتی رہتی تھی بلکل خاموشی ہے وہ کچھ نہیں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں ظاہر ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں سنم جعوید صاحبہ کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اس میں قفشان تارک ہے آشما شجاہ ہے شاہ بانو ہیں اور سید فیصل اکتر ہیں قاسم علی حسن ہیں اور حسین قادری ہیں یہ سب لوگوں کی رہائی ممکن ہوئی ہے عدالتی فیصلے کے مطابق ان کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور باقی پچپن لوگ ہیں جن کی زمانتوں کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں ممکن ہے ادارے تحقیقات کرتے رہیں اور اس میں مزید کچھ لوگوں کو بھی رہائی مل جائے کافی دیر گزر گیا چار ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں اب اداروں کو یہ چاہیے جو بھی کنسرن ادارے ہیں کہ ان کے چلان جمع کرا کے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے بجائی ایسے لٹکارے اور وہ بھی باقی لوگ بھی جیسے شیخ رشید صاحب غائب ہیں پرویز الہی صاحب کی بات ہی نہیں سنی جاتی زمانت بھی ہوتی ہے تو پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں تو جیسے ان لوگوں کو رہائی مل گئی ہے باقی لوگوں کو بھی قانون اور انصاف کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جو عدالت میں ثابت ہو سکتا ہے تو انس کو ان کی سزا دلوات دے دینی چاہیے عدالت کے ذریعے اور اگر ان کے جرائم ثابت نہیں ہو سکتے تو انہیں گھر پیج دیں اور آپشن کیا ہے اور اپنے ہمارا جو عدالتی نظام ہے یا جو ہمارے قوانین ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ایکانومی کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کچھ لوگوں کا خیال کریں تو وزیر توادائی نے اپنی طرف سے خوش قبری سنا دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی اچھا جس طرح پچھلے دو ماہ میں بھیر ساری بڑھائی جاتی ہے ایک ہی مرتبہ میں کبھی پندرہ روپے کبھی چھبیس روپے کبھی اننیس روپے جب اس طرح سے بڑھائی جاتے ہیں تو ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ جب کم کرنے کی باری آ رہی ہے تو وہ پھر چالیس پچاس روپے کٹھے کم بھی کیے جا سکتے ہیں سر جب اتنے سارے دو مہنے میں بڑھائی جا سکتے ہیں تو کم بھی کیے جا سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ایک دو روپے کی ہمیں لولی پاپ دے کر اور عوام سے جو قربانی لی جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے شکریہ